سبسکرائب تو ایک چینل بای کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیس اپلوڈز پرمار چینل ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو اس بچے کی ہم آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے کہ انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ بھلا کیا جانے کہ اس نے نعرہ حق اللہ اکبر بلند کرنا ہے یا رام رام کی صدائے پس لگانی ہے بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے کانوں میں مختلف آوازیں آنا لگتی ہیں ہندو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا بھگوان کی پوجہ کر لو انہیں پر نام کرو انہیں سے سب کچھ مانگو مسیح ماں باپ سکھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں جو ہمارے کناہوں کی تلافی کے لیے سوری چڑھ گئے بیٹا تم انہیں کو مد کے لیے پکار سکتے ہو بودھ مت اپنے بچوں کو گیان اور دھیان کی جانب راغب کرتے ہیں بندروں کو جد امجد اور کائنات کو محض ایک زیوردار دھماکی کا نتیجہ ماننے والے خوبصورت اور مربوط نظام کے تحت قائم دنیا کا خالی کسی کو نہیں مانتے یہ محلیدین ہیں جو کہتے ہیں کہ بس جو بھی ہے یہی ہے عیش کرو کھاؤ پیو جی بھر کے زندگی کے مزلو اور مر کے مٹی بن جاؤ پھر کون سی طاقت ہے جو تمہیں زندہ کرے گی یہود یہ اپنے بچوں کو اقوام عالم سے بدتر ہونے کا سبق دیتے ہیں وہ خود کو خدا کی لادلی قوم بتا کر بچوں کے ازہان میں برابری اور بھائی چارے جیسی خوبصورت سوچ کی دہیان اڑا کر رکھ دیتے ہیں مذہب خواہ کوئی ہو ان سب میں اسلام اس لئے ان برتر ہے کہ اس کا ایک کول اس کی ایک نصیحت اپنے عمل کرنے والوں کی دنیا سوا دیتی ہے یہی تو وہ مذہب ہے جہاں نہ کوئی برہم ہے نہ کوئی شودر نہ کوئی خدا کا لادلہ ہے نہ کوئی ایسا جو ایک طرف تمر پسندی کے راگ الپاتے پھرتے با کر دوسری جنب روہنگیاں مسلمانوں کی بطری نسل کشی کے ذمہ دار بھی ہیں اور ہاں ہم مسیح سپر پاورس کو کیوں بھول رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق کے عرمدار تو ہیں تو ہم دنیا کے کئی ممالک میں یہی مسیح انسانوں کو اپنے کتوں سے بھی کم تر سمجھتے ہوئے ان کا خون پانی کی طرح بہا رہے ہیں معصوم ذہن اپنے والدین کی دیکھا دیکھی کبھی بے جان مورتیوں کو حقیقت مان کر انہیں ہی اپنا آن دیتا سمجھا بیٹھتا ہے تو کبھی یوسف مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے مگر ہر کسی پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب ایسے ندیہ کوہت کا احساس بڑی شدہ سے دلائے جاتا ہے کہ اے کم اکل سرحوش کے ناخن لے اور دیکھ کہ پیر مشتمل نہ تو دیوی دیتا سچے ہیں نہ یقیدہ نسلت میں کوئی حقیقت ہے انسان بس اقلی بنیادوں پر سوچے اور اپنی طبیعت کو تجسس کے سانچے میں ڈھال لے تو بہو بھی جان لے کہ حق اگر کوئی ہے تو بس وہی احد وہی سمجھ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسان کو سب کچھ بتلا دیا کہ میں اکیلا ہوں میری تعلیمات کیا ہیں میں کیا ہوں شان کن فیقون کا مالک بس کہتا ہے ہو جا اور ہو کام ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ چونتیس کروڑ خداوں کے سرزمین ہندوستان میں پیش آیا جہاں ایک بچے نے پیدا ہوتے ہی اللہ اللہ کے صدا بلند کر دی یقین ایک وال کے بقول اکل ہے مہت تماشہِ لب بام ابھی تاہم اب یہی وقت ہے کہ جب آپ کو اپنی آنا اپنے فرسودہ عقائد اور جود کو چھوڑ کر سچ کا دامن تھامنا ہے اب اس بچے کی ویڈیو دکھاتے ہیں ویڈیو ملحظہ فرمائیں اگر ویڈیو ساندھ آئے تو لائک ضرور کیجئے اگر ویڈیو ملتا ہے اگر ویڈیو ساندھ آئے تو لائک موسیقی